جی نے بھی کہا ہے کہ ڈیسنڈ ڈا پارٹ آف ڈیماؤکریسی اختلاف کرنا یہ تو ڈیماؤکریسی کے جوز ہے کسی ذات نے ابھی آہ سپریم کورٹ میں میں آیا کہ بھی پیس فل پروٹس کر رہے کو حق حاصل ہے ہمارے جو کانسٹیٹوشن اس نے بھی حق دیا ہے لیکن وہ پروٹس وہاں پیس فل ہونا چاہیے دوسری کہ پولیس کو بھی صبر و سیم سے کام لینا ہوگا ایسے چلے میں کہ سٹوڈن جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی وزماج نہیں کوئی گھنڈے نہیں ہیں کچھ بلکہ اپنے ایک مددے کے لیے وہ اپنے آگے بڑھ رہے تو اس پر بھی پولیس کو بہت صحیم سے کام لینا ہوگا تاکہ کچھ ایسی بات پیدا نہ ہو کہ حالات بگرنے خراب ہو جائیں کیونکہ شکایتیں کچھ مل لیے ہیں تو لہذا دونوں طرف سے ہم کہیں گے صبر سے کام لیا جائے پروٹیس اگر ہو تو پیس فل ہو بلکل کسی کو نخصان نہ پہنچے ایسی طرح سے پولیس بھی بہت زیادہ صحیم سے کام لے صبر سے کام لے کہ کسی بزیادتی نہ ہو کسی بزیادتی نہ ہو کسی کا حق پامال نہ ہو آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ سے بچوں جوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ صبر کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے مجھ سے مولویوں میں مجھ سے زیادہ پروٹیس کسی رہے آئیتیں دنیا میں کیے ہی نہیں ہیں پہتیس سال تھے میرے پروٹیس ہو رہے ہیں جس میں لاتھیا بھی ہم نے کھائیں گولیاں بھی یہ پر چلیں لیکن کبھی بھی صبر پیشنز کا دامنہ حاصل ہم نے نہیں چھوڑا اسی وجہ سے کامیابی ہم کو ملی آخر میں حکومت جھک جھکنا پڑا اور ہمیں ہمیں بات کو ماننا پڑ لی لہذا ہم بچوں سے یہی کہیں گے جوانوں سے یہی کہیں گے کہ پورا صبر اسے پیشن سے کام لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے میں ہیں اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں نہیں ہم ہمیں بڑے جو قانونی ہمارے ماہرین ہیں ہم سے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو آ رہا جو بالپاس ہوئی ہے جو بالاگے آنے والا ہے ان آر سی جو کہلاتا ہے کہ اس کے اندر سب کو آہ باہر والوں گزگر سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ آخر اس میں کیا کمیاں ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلمان کو کیا رخصان پہنچ سکتا ہے تو ہماری بات چیز چل رہی ہے تو اس لحظہ ہم چاہیں گے کہ وہ بہت ہی پیشن سے ہمارے بچے کام لے بہت زیادہ سرب سے کام لے اور ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں